موسیقی ڈسکور دو ورلڈ کے معزز دوستو یوں تو عرب کے تبتے سہراؤں میں بچھا ہوا سعودی عرب ہر مسلمان کے لیے تاریخی اور مذہبی حوالے سے بہت اہمیت رکھتا ہے مگر یہاں ہر سال حج اور دیگر آیام میں بھی عمرے کی ادائیگی کے لیے دنیا بھر سے آنے والے لاکھوں مسلمانوں کے لیے اپنے مذہبی فرائز کی انجام دہی کے علاوہ پور اسرار وادی جن کو دیکھنا اور اس کی حقیقت کو جاننے کی جستجو اپنی جگہ موجود رہتی ہے اکیسویں صدی کے اس دور میں جب انسان اپنی عقل اور تجربے کو ہی اپنے اردگرد موجود اشیاء کو پرکھنے کی قسوٹی سمجھنے لگا ہے تو اس کے لیے وادی جن کی حقیقت اور اس سے منسلک بے شمار واقعات پر یقین رکھنا کافی دشوار معلوم ہوتا ہے وادی بیزہ المعروف وادی جن مدینہ منورہ سے شمال مشرق کی جانب 35 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے یہ نیم دائرے کی شکل میں ہے اور اس کے اطراف میں سیاہی مائل پہاڑی سلسلہ ہے جس کے بیچوں بیچ یہ وادی ایک سفید پیالے جیسی معلوم ہوتی ہے شاید اسی وجہ سے وادی بیزہ یعنی سفید وادی کہلاتی ہے یہاں کے لوگوں کا تصور یہ ہے کہ یہاں آباد جنات لوگوں کو اپنی وادی سے جلد از جلد باہر دھکھلنے کی کوشش کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وادی کی مقصود حدود میں داخل ہونے والی کسی بھی گاڑی کو اگر بند کر دیا جائے تو یہ گاڑی خود بخود وادی سے باہر کی جانب چلنا شروع کر دیتی ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جس سمت گاڑی خود بخود چلنے لگتی ہے وہ راستہ ڈھلوان کی بجائے چڑھائی والا ہے اور اسی طرف مدینہ منورہ نامی شہر بھی آباد ہے مذکورہ وادی میں دن کے وقت تو سناٹا چھایا رہتا ہے لیکن سننے میں آیا ہے کہ رات کے اوقات میں یہاں رکنے والے افراد کو انتہائی حیرت انگیز تجربات کا سامنا کرنا پڑتا ہے مدینہ اور اطراف کی آبادی میں رہائش پذیر مقامی باسیوں کے مطابق زمانے قدیم سے ہی یہ جگہ جنات کی آماج کا آ رہی ہے اور ابھی تک یہاں جنات کسیر تعداد میں موجود ہے اور وہ اپنے در میں کسی انسان کو برداشت نہیں کرتے یہی وجہ ہے کہ رات کے اوقات یہاں قیام کرنے والے اکثر افراد کو بعض اوقات سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوستو سنگلاک پہاڑوں پر مشتمل اس وادی کی چٹانوں میں ایسے سراخ پائے جاتے ہیں جنہیں یہاں کے باسی جنات کی ریاشگاہوں سے محسوم کرتے ہیں دراصل مدینہ منورہ سے جاتے ہوئے تقریباً سات سے آٹھ کلومیٹر پہلے وہ مخصوص حدود شروع ہو جاتی ہے جس کے اندر داخل ہونے والی گاڑی خود بخود چل کر اس حدود سے باہر نکلاتی ہے اب یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ جہاں سے اس وادی کی وہ مخصوص حد شروع ہوتی ہے وہاں سے سطح سمندر سے زمین کی بلندی ناپنے والے مخصوص آلے یعنی جی پی ایس سے زمین کی ایلیویشن چیک کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں زمین کی سطح سمندر سے بلندی چھ سو اٹیس میٹر ہے جبکہ وادی کے اندر تقریباً سات کلومیٹر کے فاصلے پر جہاں سڑک ختم ہوتی ہے اس مقام پر جب دوبارہ زمین کی سطح سمندر سے بلندی دیکھی جائے تو یہ نو سو اٹالیس میٹر تک جا پہنچتی ہے مشاہدے میں جو بات آئی اس کے مطابق یہ وادی کیونکہ ایک پہاڑی مقام پر واقع ہے اور بظاہر بار سے آنے والے راستے سے ڈھلوان نظر آتی ہے لیکن در حقیقت بتائی جانے والی مخصوص حد سے سات کلومیٹر اندر وادی تین سو دس میٹر انچائی پر واقع ہے لیکن بظاہر دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے گاڑی انچائی کی طرف بڑھ رہی ہے لیکن در حقیقت گاڑی تین سو دس فیٹ سے نیچے ڈھلوان میں اتر رہی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ جب گاڑی انچائی سے اتر کر ہموار زمین پر آتی ہے تو خود بخود رک جاتی ہے اور اکثر ماہرین کے مطابق یہ سب نظر کا فریب ہیں اور کچھ بھی نہیں پیارے دوستو اگر تحقیق کی گھر سے مزید جانچ پرتال کی جائیں تو اس حوالے سے مختلف افراد کے نظریات بھی سامنے آتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ یہ قدرت کا کرشمہ ہے تو کچھ اسے جنات سے جوڑتے ہیں تیسرے مطبع فکر کے لوگوں کا نکتہ نظر یہ ہے کہ وادی کے اطراف میں موجود کسی ایک یا ایک سے زائد پہاڑوں میں خاص طرح کی مقنطیسی کشش پائی جاتی ہے جو گاڑی کی ایک سمت میں خود بخود چلنے کی وجہ ہے لیکن اگر سائنسی اعتبار سے دیکھا جائے تو ماہرین بھی اس حوالے سے کچھ خاص نتائج نہیں فرام کر سکے وادی جن سے مماسلت رکھنے والے کئی مقامات دنیا کے دیگر علاقوں میں بھی وجود رکھتے ہیں سائنسدانوں نے ان مقامات کو گریفٹی ہل، مگنیٹک ہل اور میسٹری پوائنٹس کے نام دیئے ہیں ان تمام مقامات پر یہ بات قدر مشترک ہے کہ وہاں رکی ہوئی گاڑی کو اگر نیوٹرل گیر میں ڈال کر بریک فری کر دیا جائے تو گاڑی نہ صرف خود بخود چلنے لگتی ہے بلکہ چڑھائی پر بھی آسانی سے چڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ اگر پانی زمین پر ڈالا جائے تو وہ نشیب میں جانے کی بجائے بلندی کی طرف جانے لگتا ہے یا کسی گین کو اگر زمین پر گرائے جائے تو وہ بھی بلندی کی طرف لڑکنے لگتی ہے ایسے بہت سے مقامات تاحال بے نام ہیں اور انہیں صرف گریفٹی ہل کا نام دیا جاتا ہے دوستو یہ مقامات کم از کم دنیا کے پانچ بریازموں میں پائے جاتے ہیں پاکستان سے قریب ترین گریفٹی ہل بھارت اور چین میں موجود ہیں بھارت میں یہ مقام لدہ کے شہر لے سے پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر کارگل سری نگر نیشنل ہائیوے پر واقع ہے اور اس کی سطح سمندر سے بلندی گیارہ سو فٹ ہے اس مقام کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں گاڑی خود بخود چلنے لگتی ہے اور اوپر سے گزرنے والے جہازوں کو بھی مکناتیسی طاقت سے بچانے کے لیے معمول سے زیادہ بلندی پر لے جانا پڑتا ہے ایسے بہت سے مقامات امریکہ کی ریاست فلوریڈا کے علاقے لیک ویلز میں واقع ہیں ایک ایسے ہی گریفٹی ہل کو سپوک ہل یعنی جنات یا بدروموں والی پہاڑی کہا جاتا ہے یہاں بھی گاڑی خود بخود چلنے لگتی ہے اور پانی نیچے کی بجائے اوپر کی جانب جاتا محسوس ہوتا ہے یہ مقام اور لینڈ اور ٹیمپیا کے درمیان واقع ہے ایک مقام پر ایک بورڈ نصب ہے جس پر ایک کہانی تحریر کی گئی ہے جو مقامی لوگوں میں اس حوالے سے بہت مشہور ہے جس کے مطابق گاڑیوں کے از خود چلنے کی وجہ شاید کوئی انسانی روح ہے جو اس علاقے میں بھٹکتی پھرتی ہے اسی طرح امریکہ میں بہت سے ایسے مقامات کو ڈھونڈ کر انہیں سیاہ مقامات کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے کیلیفورنیا میں میان سانتا کروز کے مقام پر واقع میسٹری پوائنٹ ہے جہاں ایک کوٹیج بنا دیا گیا ہے جہاں کے منتظمین کے مطابق وہاں کشش سکل کا قانون معمول کے مطابق کام نہیں کرتا اور کہا جاتا ہے کہ اس مقام پر نہ کوئی سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے نہ لٹک سکتا ہے کیونکہ شمال سے مغرب کی جانب سفر کرنے والی مکنتیسی لہریں ایک طرف جھکا دیتی ہیں ناظرین گرامی بہرحال سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ گریفٹی ہل یا میسٹری پوائنٹس کا معاملہ جنات یا بھوت پریت سے متعلق نہیں بلکہ یہ محض نظر کا فریب ہے یہ مقامات کیونکہ پہاڑی علاقوں میں واقع ہیں جو کچھ حد تک خمدار بھی ہوتے ہیں ایسے علاقوں میں ایسی امارتیں یا دیگر چیزیں نہیں ہوتی جن کی مدد سے ہم چیزوں کی پستی یا بلندی کا تائین کر سکیں چنانچہ ہماری بسارت دھوکہ کھا جاتی ہے اور جس جگہ کو ہم بلندی سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ دراصل کچھ نشیب پر واقع ہوتی ہے گاڑی پانی یا گین فطری قانون کے مطابق نیچے کی جانے بھی حرکت کرنے لگتے ہیں اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ شیب بلندی کی طرف سفر کر رہی ہے اسے ملتا جلتا ایک اور مقام کینیڈا بھی موجود ہے جس کا نام مگنیٹک ہل ہے انیس سو تیس میں جب سے یہ عجیب و غریب مقام دریافت ہوا ہے تب سے اس جادو نگری کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس طرف کا رخ کرتی ہے اب تک کئی لوگ اس بات کا سراغ لگانے کی کوشش کر چکے ہیں کہ اس جگہ پر گاڑیاں کس طرح نیچے سے اوپر کی جانب جاتی ہیں وادی جن یا پھر وادی بیزہ کے حوالے سے اسلامی نکتہ نگاہ بھی کافی اہم ہے اور کہا جاتا ہے کہ ماضی میں یہاں جنات کی بستیاں آباد تھی اور اس وقت یہ جن انسانوں کو دکھائی بھی دیتے تھے لیکن جیسے جیسے دور بدلتا گیا جنات کا نظر آنا ختم ہوتا چلا گیا لیکن اس وادی کی اصل حقیقت شاید ہی کوئی جانتا ہو یقیناً یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے ویسے آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی گاڑی نیچے سے اوپر کی جانب کسی طاقت کے استعمال کے بغیر جا سکتی ہے کیا زمین میں کوئی مقنطیسی طاقت موجود ہو سکتی ہے یا پھر اس سے بھی زیادہ کوئی شاندار وجہ ہو جو آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بانگ